اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نہاری کی ریسیپی شیئر کروں گی جسے ہم نے کیمی سے بنایا ہے یہ بہت بھی مزیدار اور ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ نے اسے ایک بار گھر پر بنا لیا تو آپ باہر کی نہاری کھانا بلکل بھول جائیں گے یہ نورمن نہاری بنانے سے زیادہ آسان ہے تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کوکر میں دو بڑے چمچ آئیل لے لیں گے اور آئیل کو اچھے سے درم کر لیں گے تاکہ اس کی کچھے پن کی smell نکل جائے اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک کلو کیمہ جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کو چھنی میں لگ دیا تاکہ اس کا ایکسٹر وارٹر نکل جائے اب ہم اس کو اچھے سے دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اس میں ڈرائے مسالے آئٹ کریں گے half double spoon red chili powder half double spoon salt ساتھ ہی ہم اس میں نہاری کا مسالہ آئٹ کریں گے جو کسی بھی کرانے کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے لیکن میں اس کی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی اس کے لئے sorry میں نے اس میں ایک کلو نہاری کے مسالے کا پورا پیکٹ ڈال دیا ہے ساتھ ہی آئٹ کیا ہے ایک نورمل سائز کی پیاز آٹھ سے دس لسن کی کلیاں اور دو انچہ درک کا ٹکڑا اس کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی اسی میں آئٹ کر دیا ہے چھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تکیس کا آئل سیپریٹ نہ ہو جائے اور یہ دیکھئے آئل اچھے سے سیپریٹ ہو گیا ہے کتنا سارا اس میں روغہ نہ گیا ہے یہ ایک کلو گوشت تھا تو اس کے حساب سے ہم اس میں ایک لٹر پانی آئٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے دو سیتی لگائیں گے اور تیس منٹ کے لئے لو فلم پر کوک کریں گے کیمیے کو ہم گلنے کے لئے رکھ دیں گے ادھر ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں تو ہم ایک پین میں 6-7 چمچ بیسن لیں گے اور اس کو ہم ڈرائی روست کریں گے بیسن کا ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ہمیں اس کو ڈرائی روست کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے اور اس کو ہم فوراں ایک الگ برطن میں نکال لیں گے اگر ہم اس کو اسی میں چھوڑ دیں گے تو یہ جل جائے گا کیونکہ پین جو ہے وہ گرم ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا ایک فائن پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے اور گوشت کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گوشت اچھے سے کل گیا ہے روگن بھی اس میں کافی آ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو سارا روگن ہیں اس کو ہم ایک کٹوری میں الگ نکال لیں گے یہ بہت ہی important part ہے آپ اس کو بالکل بھی miss نہ کریں آپ جتنا بھی اس پر روگن آیا ہے سب کو نکال لیں کیونکہ یہ garnishing کے کام آتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر نہاری کا سارا روگن اتار لیا ہے نہاری کے روگن کو ہم تری بھی کہتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں add کریں گے پیسن جس کو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا اور اس کو ہم non stop چلاتے رہیں گے نہیں تو اس میں لمس پڑ جائیں گے اور ہماری نہاری اور ہماری مہنہ سب بالکل ویسٹ ہو جائے گی 10 منٹ اس کو low flame پر cook کریں گے اس کے بعد ہم اس کی گیس کو off کر دیں گے اور ہماری نہاری بن کر اکتم تیار ہے سارا کریں گے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ہرہ دنیا ہری منٹ ادرک اور نیبو کو کٹ کر کے رکھا ہوا ہے نہاری ہم نے بنا تو لی لیکن اس کو سارا کرنا اور بھی زیادہ important کام ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے نہاری کو سارا کر لیں گے اور جو ہم نے روگن اتارا تھا اس سے اس کی garnishing کریں گے اس کی garnishing کریں بہت اچھے طریقے سے ہرہ دنیا ہری منٹ نیبو ادرک سے اس کو سارا کریں گے ہماری سپیشل نہاری بن کر اکتم تیار ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو پریز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں ساتھ ہی چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل آئیکن کلک کریں ملتے ہیں نیکس ریسی پی میں سب تک کے لئے تیک کیار ببائی اللہ حافظ